امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ میراج میں ایک مقام سے مجھے نہائی تھی آلہ اور مست خوشبو آنے لگی میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مششاتہ مششاتہ کہتے ہیں جو کنگی کرتی جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکی ہوتی تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی یوں سمجھیں یوں مششاتہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے فرعون کی شہزادی کو کنگی بغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہی ہے فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلا میں تمہارا بڑا رب ہوں تو اس نے جواب دیا نہیں اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا یعنی بتایا اس کو تو وہ بہت ناراض ہوا اسی وقت برسرے دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے فیرون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تامبے کی جو دیکھ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے فیرون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو چنانچہ وہ گرم کی گئی جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا فیرون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمہ کچھ ہیں اس لیے یہ منظور ہے نہیں تو ہماری خدمتگار ہے اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راک ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کرو ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ اسے سبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی رضی اللہ عنہم اجمائین یہ خوشبو کی مہکے اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی ایک تو یہی بچہ ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جرائج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی ان پہ الزام لگا تھا اور حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام اس کا ذکر تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے موسیقی 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 موسیقی